آپ باڈی مسلز بنانا چاہتے ہو لیکن آپ کو صحیح جانکاری نہیں مل پا رہی ہے تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے بڑی جانکاری دینے والے ہیں کہ جلدی مسلز کیسے بنائیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مسلز بنانے کی ایکسوسائز اور کسرت بتائیں ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو کچھ ٹپس بھی بتانا چاہتے ہیں پہلا ہے اچھی جم کا چناب کریں دوستو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے جم میں جا کر کسرت کریں کیونکہ اگر آپ ایسے آلتو فالتو جم میں جا کر کسرت کریں گے تو آپ کو وہ ساری سویدائیں نہیں مل پائیں گی اور آپ مسلز بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے آپ اپنے گھر کے آس پاس میں کوئی اچھا جم ڈھونڈ لیجیے اور آپ وہاں پر جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اچھے جم میں جا کر کسرت کریں گے تو آپ کو کافی اچھے ریزرٹ ملیں گے کیونکہ وہاں پر آپ کو سارے مشین ملیں گے جس سے آپ اپنے مسلز کو اچھے سے ٹارگیٹ اور ٹرین کر پائیں گے دوسرا ہے صحیح تقنیق سے ایکسوسائز کریں آپ سبھی ایکسوسائز کو بالکل اچھی طریقے سے کریں کیونکہ ہم نے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے جو غلط طریقے سے ایکسوسائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اچھے ریزرٹ نہیں مل پاتے ہیں ہم سے بہت سے لڑکے پوچھتے ہیں ہم ریگولر ایکسوسائز کرتے ہیں لیکن ہم مسلز بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اور اس کا کارن کیا ہے تو اس کا یہ ریزن ہے کہ آپ کسرس صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایکسوسائز کیسے کرتے ہیں پتہ نہیں ہے تو آپ اپنے جم ٹرینر کی مدد لے سکتے ہیں آپ اپنے جم ٹرینر کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ایکسوسائز کیسے کیا جاتا ہے اور وہ آپ کو صحیح طریقہ اور تقنیق بتا دیں گے غلط تقنیق سے آپ چاہیں کتنی بھی ایکسوسائز کر لیجئے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آپ اپنے سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تقنیق پر زیادہ دھیان دیجئے کیونکہ صحیح تقنیق سے آپ کسرت کریں گے تو آپ کو بہت جلدی ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے تیسرا ہے باڈی ریسٹ اس پوائنٹ کو ہم ہر بار اپنے ویورز سے بولتے ہیں کہ یدی آپ کو اپنے باڈی کی مسلز بنانی ہیں تو اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کو صحیح سے فالو کرنا چاہیے سب سے پہلا ہے رائٹ ایکسوسائز دوسرا ہے ڈائیٹ تیسرا ہے باڈی ریسٹ یدی آپ ریگولر ایکسوسائز کریں گے اور آپ ڈائیٹ بھی اچھی لیں گے لیکن اپنے باڈی کو پروپر ریسٹ نہیں دیں گے تو آپ کے مسلز نہیں بنیں گے جب آپ اپنے مسلز کو ریسٹ دیتے ہو تو ان کا سائز بڑھتا ہے یدی آپ کو اپنے مسلز کے سائز کو جلدی بڑھانا ہے تو آپ کو اپنے باڈی کو ریسٹ دینا چاہیے اس کے لیے آپ ہفتے میں کیول تین سے چار دن ورکاؤٹ کریں اور اپنے باڈی کو کم سے کم دو دن تک پورا آرام دیں جب آپ اپنے باڈی کو پورا آرام دیں گے تب آپ کی باڈی اچھے طریقے سے ریکاور ہو پائے گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اگلے ورکاؤٹ روٹین میں اچھے سے جم میں ایکسوسائز کر پاتے ہو 15% لوگ اس پوائنٹ کو اگنور کرتے ہیں اور وہ لوگ ہفتے میں 7 دن ورکاؤٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے ان کے باڈی کے مسلز جلدی گرو ہوں گے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہر ہفتے میں 4 سے 5 دن صحیح سے ورکاؤٹ کرنے سے ہی آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا شوطہ ہے صحیح ڈائیٹ پلان یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہی آپ کو سب سے زیادہ مسلز بنانے میں ہیلپ کرے گا کیونکہ بینا اچھے ڈائیٹ پلان کے آپ باڈی مسلز نہیں بنا سکتے ہو آپ کو اپنے ڈائیٹ میں ہائی پروٹین لینا چاہیے جو کی مسل بیلڈنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پروٹین ڈائیٹ کے لیے آپ انڈے، چکن، پانیر، دودھ کا سیون کر سکتے ہو بہت لڑکوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو اپنے گھر کے بھوجن سے اتنا پروٹین نہیں مل پاتا ہے جو کی لین مسل بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس لیے یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے بھوجن سے آپ کو وہ ماترہ میں پروٹین نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اچھے پروٹین سیپلیمنٹ کی مدد لے سکتے ہو پروٹین سیپلیمنٹ کو ریگولر دن میں دو سے تین بار لینے سے آپ کی مسل کی ڈیپلوپمنٹ اچھی ہوگی آپ پروٹین کو دودھ کے ساتھ لیا کیجئے اور بریکفاسٹ لنچ اور سونے سے پہلے ایک پروٹین شیک پی کر سویں اس سے آپ کے باڈی کو پورے دن بھر پروٹین سپلائی ملتا رہے گا دوستو مسل بنانے کا یہ سب سے بڑا سکریٹ ہے کہ آپ کو اپنے باڈی کو ریگولر پروٹین سپلائی دینا چاہیے تب ہی ان کا وکاس اچھا ہوتا ہے بینا صحیح ماترہ میں پروٹین کھائے بینا آپ کی باڈی نہیں بنے گی اور یہ حقیقت ہے پانچ ماہ ہے پروٹین سپلیمنٹ چلو اب تھوڑا پروٹین سپلیمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہت لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ پروٹین سپلیمنٹ نہیں لینا چاہیے اور اس کا بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ بلکل غلط سوچ ہے اور سچ بتائیں تو پروٹین سپلیمنٹ لینے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور آپ یہ مسلز بنا لے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پوائنٹ میں کہا ہے کہ آپ کو اپنے کھانے سے اتنا پروٹین نہیں مل پاتا ہے جو کی مسل بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے بلکل ایمانداری سے بولیں تو ہم نے خود پرسنلی ہر ایک پروٹین سپلیمنٹ کا اپیوک کیا ہے اور کبھی بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن ایک بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو ہمیشہ صحیح ماترہ میں پروٹین لینا چاہیے کیونکہ بہت لڑکے سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ پروٹین لیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لین مسل بنیں گے لیکن ایسا کرنے سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ تو ہو سکتا ہے اور آپ کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اس بات کو اپنے دماغ میں ڈال لیجئے کہ زیادہ پروٹین لینے سے کبھی بھی مسلس نہیں بنتے آپ کو صحیح ماترہ میں پروٹین لینا چاہیے آپ کو ہر دن تین بار پروٹین شیک لینا چاہیے اور ہر ایک شیک میں 20-25 گرام پروٹین ہی لینا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ پروٹین کافی ہوتا ہے چھٹا ہے نیامیت ایکسوسائز یدی آپ کو اچھے باڈی مسلس بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو نیامیت روپ سے جم جا کر ایکسوسائز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ گھر بیٹے ہی مسلس بنا سکتے ہیں کچھ حد تک تو آپ گھر پر اپنے مسلس بنا سکتے ہو لیکن آپ کو جو ریزلٹ جم جا کر ایکسوسائز کرنے سے ملے گا وہ آپ کو گھر پر نہیں ملے گا اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ گھر پر آپ کو وہ سبھی ورک آوٹ ایکوپمنٹ نہیں ملیں گے جو اچھے مسلس بیلڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو سیریس مسلس بیلڈ کرنا ہے تو آپ کو جم جا کر ورک آوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا کوئی بھی وکلپ نہیں ہے مسل بنانے کی ایکسوسائز دوستو مسل بنانے کے لیے آپ کو کچھ ایکسوسائز ہم بتا رہے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ پرباب شالی ہیں اور یہ کسرت کرنے سے آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملے گا پہلا ایکسوسائز ہے بینچ پریس اگر آپ کو اپنی چیسٹ کی ماسپیشیاں یا مسلس بنانا ہے تو آپ کو بینچ پریس ایکسوسائز ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی چیسٹ کا سائز بڑھتا ہے اور آپ کی پاور بھی بڑھتی ہے اور یہ ایکسوسائز چیسٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے دوسری ایکسوسائز ہے باربیل کرل اگر آپ کو اپنے بائسیپس بنانا ہے تو آپ کو باربیل کرل ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایکسوسائز دنیا کی سب سے بہترین ایکسوسائز ہے بائسیپس کا سائز بڑھانے کے لیے تیسری ایکسوسائز ہے ڈمبل ایکسٹینشن اگر آپ کو اپنی ٹرائس ایپس کی مسل بنانی ہے تو آپ کو ڈمبل ایکسٹینشن ایکسوسائز ضرور کرنا چاہیے اس ایکسوسائز سے آپ کی ٹرائسیپس کے مسل کا وکاس اچھا ہوتا ہے چوتھی ایکسوسائز ہے لیک پریس اگر آپ کو اپنے پیر کی مسلز بنانا ہے تو اس کے لیے آپ لیک پریس ایکسوسائز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی بہترین ایکسوسائز ہے مسلز بیلڈنگ ٹپس ان ہندی بہت لڑکے ہیں جو کی ریگولر جم تو جاتے ہیں اور ورکاوٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے مسلز بنتے ہی نہیں ہیں اور اس کا ایک ہی بڑا کارن دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جم میں صحیح طریقے سے ایکسوسائز کرتے ہی نہیں ہیں آپ جو بھی ورکاوٹ کرتے ہو اس کو صحیح ٹکنیک سے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت لڑکے جن کے مسلز نہیں بنتے ہیں وہ لوگ صحیح ٹکنیک سے ورکاوٹ کرتے ہی نہیں ہیں دوسری سب سے بڑی گلت فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یدی ہم جم میں بھاری وزن سے ورکاوٹ کریں گے تو ہم کو جلدی ریزلٹ ملے گا نہیں دوستو یہ بلکل گلت ہے ایسا نہیں ہوتا یہ بات تو کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ مسلز کے سائز کو بڑھانے کے لیے آپ کو ہیوی ویٹ سے ایکسوسائز کرنا چاہیے لیکن یہ تب کام کرتا ہے جب آپ کی ورکاوٹ کرنے کی تقنیک بلکل پرفیکٹ ہو آج کل زیادہ تر لڑکے بھاری سے بھاری وزن لیتے ہیں اور ایک بھی سیٹ کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں اور آپ کی باڈی بھاری وزن سے نہیں بنتی ہے بلکہ آپ کو صحیح ایکسوسائز اور پراپر تکنیک سے ورکاوٹ کرنے سے بنتی ہے اور اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھئے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر پوری جانکاری مل گئی ہوگی دوستو ہم نے اپنی پوری کوشش کری ہے کہ آپ کو بڑیا سے بڑیا انفرمیشن دیں یدی آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ یا سوال ہے تو آپ اپنے سوال کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو ترند ہی آنسر دیں گے آپ ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ اس ویڈیو سے بہت لوگوں کی ہیلپ ہو پائے گی جن کو لین باڈی مسلز بنانا ہے